تو پھر اگلے ہفتے لوگ اسی حساب سے آتے ہیں پھر اگر ٹائم پہ آگے بیٹھو تو کم لوگ نظر آتے ہیں تو آئندہ بیان ذرا جلدی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ چند ہفتوں پہلے میں نے ایک خاص موضوع پر بات شروع کی تھی وہ بیان تو مکمل ہوا تھا لیکن اس سے متعلق بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے وعدہ کیا تھا میں انشاءاللہ اس کو بعد میں مکمل کروں گا تو آج میرا ارادہ ہوا کہ اس ٹاپک کو میں کوشش کرتا ہوں آج کمپلیٹ کرنے کی بیان میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مال خرش کریں اسراف اور تبدیر کے درمیان کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان فضول خرچی میں دو چیزیں آتی ہیں اسراف اور تبدیر اور کنجوسی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بخل اور ایک شح شین اور حلوے والی حا اس کو کہتے ہیں شح حلوے والی حا فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے تو نہ انسان شحیح بنے حلوے والی حا کے ساتھ شحیح اور نہ بخیل بنے اور نہ اسراف کرے اور نہ تبدیر کرے چار چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے بچانا ہے جب یہ چار چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کے جو احکام دیئے ہیں اس میں ہم پورے اتر جائیں گے بھئی حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے جب تک یہ سوال نہ ہو جائے کہ مال کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا اس سوال کا جب تک آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ کے قدم میدانِ حشر میں اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں احتساب ہوگا دنیا میں جو احتسابات ہوتے ہیں نا ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے اللہ کے ہاں جو احتساب ہوگا اس کی نوعیت الگ دنیا میں تو کھانچے مانچے کھولے رہے ہیں آپ کھلا دیں سوئیس بینکوں میں جو آپ کے پیسے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتے وہ ہمیشہ وائٹ منی ہی رہتی ہے وہ بلیک کبھی ہوتی نہیں ہے تو پھر جو بلیک اور وائٹ منی کی دنیا کی نظروں میں تعریف ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل مختلف ہے اللہ کی نظر میں وائٹ منی اور بلیک منی بلکل ایک الگ چیز ہے ہمارے ہاں وائٹ منی اسے کہتے ہیں کہ جیسے مرضی کماؤ مگر گورنمنٹ کو ٹیکس تم نے دینا ہے تو ٹیکس پے کر دیا تو منی کیا بن گیا وائٹ بن گیا ٹیکس پے نہیں کیا تو وہ منی بلیک ہے وہ وائٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں کیسا ہے اس پر میں آؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی ابھی تو میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام میں جیسے مال کمانا مال کمانا اس کی بہت یعنی کچھ احکام ہیں رشوت سے نہیں کم آ سکتے کیا خیال ہے بھائی کبھی کبار نہ کیمرہ پبلک کی طرف بھی کرے بعض افعہ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ لگتا ہی یہ اکیلے ہوای بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک بندہ بھی کبھی بیان میں نظر نہیں آتا یعنی کیمرے ایسے کرامن کاتبین کی طرح مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیمرے جو ہے نا جیسے کرامن کاتبین اللہ نے مسلط کر دی جو جو کر رہے ہو ان کو سامنے والے سے غرض نہیں ہوتی یہ جو اللہ نے فرشتے بٹھا دی ہے نا بھائی دائیں کندے پر فرشتہ بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے نیکیاں لکھتا ہے لیفٹ پہ جو بیٹھا وا ہے وہ کیا کرتا ہے برائیاں لکھتا ہے جن لوگوں کا یہ کندہ جھگاوا ہوتا ہے نا ہمارے ایک دوست تھے ان کا یہ کندہ تھوڑا جھگاوا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو وہ جو نیکیوں کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا یہ والا کندہ کیا ہو گیا ہے جھگ گیا ہے تو جیسے فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے آپ کے فرشتے کسی اور کا ریکارڈ محفوظ وہ صرف آپ کے پیچھے لگے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں پڑوسی کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ آیا وہ کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری اس کے فرشتوں پر ہے آپ کے فرشتوں پر نہیں ہے تو ایسے ہی یہ جو ہمارے کیمرے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ کرامن کاتبین کی طرح کیا کر رہے ہیں مجھ ہی کو فوکس کر کے رکھتے ہیں اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سامنے مامنے ہے نہیں یہ صرف جو ہے نا ڈراما چل رہے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ بہت بڑا مجمع سمندر لوگوں کا یہ شو کرنے کے لیے مفتی صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں تو کبھی موقع ملے نا ہمارے ساتھ پرابلم ہی اس کو گھما نہیں سکتے کیمرہ گھمایا نا تو واپس فٹنگ میں کا ایجس کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو غریب غربہ والا حساب چل لے مسجد کا ہماری خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا یہ بھی ضروری ہے کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن سوالو اور ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ خدا کی قسم اسلام کے جو احکام ہیں نا آخرت میں ان پہ ثواب ملے گا وہ تو بعد میں خدا کی قسم مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں مختلف شعبوں میں رہنمائی کی ہے اگر ہم اس کو دنیا میں اختیار کر لیں آخرت تو بعد میں بنے گی دنیا مزیدار بن جاتی ہے یہ چیزیں گوروں کے پاس ہوتی ہیں خدا کی قسم خوشی سے مر جاتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں اتنی مزیدار زندگی بن جائے اگر اللہ نے ہمیں جو احکام دیئے ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں ہر چیزیں گئے تو مال کہاں خرش کرنا ہے کیسے خرش کرنا ہے کیسے خرش کرنا ہے کیسے خ 혜 carta ویلی